السلام علیکم سلام بات یہ بھی ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں کل ادم ہیں تو جس دن خان کا مار چاہ رہا تھا اسلامباد کی طرف جب پینسٹھ ہزار شل مارے گئے وہ کس قانون کے تحت مارے گئے اور وہ کون تھا جس نے سکرپٹ کے تحت کوشش کر کے حمزہ شہباز کو وہاں کا پی ایم بنوایا بارل پی ٹی آئیے کہہ رہے ہیں کہ وہ اسے چیلنج کرے گی جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں وہ دیکھیں گے اچھا سر اس فیصلے کا آنے والے زیمینی الیکشن پر کوئی اثر تو نہیں ہوگا میرے خیال میں مورل ہی آپ دیکھیں تو ہے حمزہ شہباز جیتے کیسے ہیں حمزہ شہباز نے پچیس لوٹے بنائیں اور یہ وہی لوٹے ہیں جن کے بارے میں مریم نواز گہتی رہتی ہیں جن کے جگہ واشروم میں تھی انہی واشروم کے لوٹوں کو لے کر حمزہ شہباز سی ایم بنے پنجاب کے اور پھر اس طرح کا فیصلہ آنا جس میں کوٹ اکنالیج کر رہی ہے کہ جس دن حمزہ شہباز کو سی ایم بنائیا گیا وہ فیصلہ ہی کالا دن وہ طریقہ کاری پروسیجری غلط تھا اس کا مطلب ہے کہ ماورہ آئین کام ہوا پنجاب میں اور اگر ماورہ آئین کام ہوا مورل گراؤنڈز کے اوپر تو میرے خیال میں پی ایم 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 نے بہت زیادہ لوز کیا ہے لیکن یہ چیز نہ بھولیے گا کہ یاسمین راشد صاحبہ نے ایک ادارے کی ایک شخصیت کا نام لے کر کہ برگیڈیر راشد کا آکے وہ نیوٹرل رہیں تو بہتر ہے اگر نیوٹرل ہوں گے تو چیزیں مختلف ہوں گی سر لاہورہ ایک کورٹ کا ایک اور فیصلہ بھی آئے تھا کہ آپ پاکستان طریقہ انصاف کے جو پانچ ریزرڈ سیٹ ہے آپ ان کا نیوٹفکیشن جاری کرے لیکن ابھی تک وہ نیوٹفکیشن نہیں ہے کون ہے جو ان کو روک رہے کہ آپ نیوٹفکیشن نہ جاری کریں وہ کون ہے اس کے لیے آپ بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں آپ کی ٹیم سڑکوں پر میدان ہر جگہ پر موجود ہوتی ہے اس کا جواب میرے خیال میں آپ اگر دیکھیں تو عمران خان صاحب کہتے رہتے ہیں کہ جو سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمیشنہ اس کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کی اپوائنٹمنٹ کا جو نام آیا تھا جدر سے نام آیا تھا وہ ہی روک رہے ہیں خان صاحب کے حکومت میں چار پانچ پارٹیا تھی وہ پھر بھی حان صاحب کو ہر بل میں یا جو بھی کوئی ایکٹیویٹی آتی تھی وہ بلیک میل کر دیتے ٹھیک ہے وہ پھر بھی دمکیا لگا دیتے کہ ہم نے حکومت چھوڑ دینا ہے ابھی پندرہ سولہ پارٹیا ہے ان کو ایک الفی لگی ہوئی ہے وہ مہنگائی کام پہ پہ پہنچ چکی ہے لیکن ان پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا ہے سر بتائیں نا یہ ہی تو میں آپ سے پوچھا یہ کون لگا رہا ہے الفی اور یہ کیوں اتنی تگڑی الفی لگی ہوئی ہے بتائیں یہ ویسے ہے کون سی الفی جو اتنی تگڑی ہے سلام بہتانی کی سپیچ سنی تھی پارلیمنٹ میں سر مجھے لگتا ہے وہ ویسے سپیچ ہی تھی اس میں اور کچھ بھی نہیں تھا نہیں سر انہوں نے کہا ہے کہ جو فون کرنے والے تھے ان سے فون کروا کر میرا بجٹ گرانٹ الاؤٹ ہوئی ہے اقدامات ہوئے ہیں ایسن اقبال نے بات مانی ہے وہ سپیچ دوبارہ سنی نہیں تو اگر یہ ہے تو پھر اس سے تو اچھا ہے سر آپ پاکستان میں الیکشن کرا ہوئی نا ڈائریک اپنے اس سے جو آپ کو سلیکٹ آپ ان کو سلیکٹ کر لیا کرے وزیراعظم صدر بنوالی صاحب وہ یہی ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے to be honest یہی ہو رہا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کوئی ایک الیکشن اٹھا لیں کم از کم میں جب سے یہ پولیٹکس کو فلو کر رہا ہوں یا پڑھ رہا ہوں آپ کو یہ ایک الیکشن اٹھا لیں جس میں آپ یہ کہہ سکیں کہ داندلی کے الزامات نہیں لگی حصابہ اتنی ہوئی یا منوورنگ نہیں ہوئی یا جتھے نہیں بنے گئے یا جتھے توڑے نہیں گئے تو سر کلا خواج عاصف نے فرمایا تھا کہ میں ہار رہا تھا میں نے فون کر لیا مجھے جتوایا گیا کسے فون کیا خواج عاصف نے صاحب اس نے کہا ہے باجو صاحب کو فون لیکن آپ بھی نہیں نام لے سکتے شکریہ باجو گریتا